موسیقی 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 عثمان انکل سب خیریت تو ہے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری دفل اچھی خبر ساتر کا کاروبار ختم ہو گیا تم نے محنت کر کے جتنے بھی ثبوت جمع کیے تھے اس سے پولیس کو کافی مدد ملی پولیس نے چھاپا مارا اور سب پکڑے گیا اور بری خبر ہاں ساتر بھاگ گیا بھاگ گیا کم بخط سوری موسیقی موسیقی نکل گیا کچھ پتا ہے کہاں گیا نہیں ابھی تک نہیں لیکن کچھ پتا چلے گا تو بتاؤں گا تمہیں چلے ٹھیک اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ خدا حافظ تفیل گھر میں سب کو میرا سلام کہہ دینا ہو تفیل ابھی تک سوئے کیوں نہیں ہو تم سب کچھ ٹھیک ہے نا ہاں تم پھر سے کچھ چھپا رہے ہو نا مجھ سے ہمارے بیچی بات ہو چکی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے ہم نے یہ بات کب کی کی تھی آج صبح ہی تو کی تھی ہم نے تم نے کی تھی لیلا میں نے نہیں کی تو فیل سیریس ہوں میں میں تمہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہر مشکل سے اکیلے لڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میں تمہارے پیچھے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتی ہوں جو بھی مسئلہ ہوگا ملکہ حل کر لیں گے لیلا تم نے ایک بہت اچھی کہاوت سنی ہے کیا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے مرد کے پیچھے ہاں یہ کہاوت جس نے بھی کہی ہے نا وہ اس دنیا کا سب سے بڑا اور نہایتی بے وکوف انسان ہے تم مجھے بے وکوف کہہ رہی ہو تمہیں نہیں کہہ رہی ہوں میں تو اس انسان کو کہہ رہی ہوں جس نے یہ کہاوت سنائی ہے سمجھے ہاں صحیح کہا بس مجھے پاگل بناو تم اب تو اس کام میں ماہر بھی ہو گئی ہو تو اس کا مطلب کہ تمہیں میری کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں مجھے تمہاری کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں بات مت بدلو تم یہ بتاؤ ساتر پکڑا کیا کیا میں تم سے ہمارے بارے میں بات کر رہا ہوں اور تمہیں ساتر یاد آ رہا ہے کتنی غلط بات ہے تو فیل تنگ نہیں کرو یار لیلا بھائی سو گئے ہیں کیا یہ بتاؤں میرے انداز میں تو سو گئے ہوں کیا یار مجھے تو نا بہت سے اتر لگ رہا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی کچھ نہیں ہوگا چلو کیا کچھ نہیں ہوگا بھائی نے اگر پکڑ لیا نا تو سوچ بھی نہیں سکتی بولوں گی مجھے نیند میں چل لیکی آدھا تھے اور وہ مان جائے گا یار یشم وہ مانے یا نہ مانے مجھے تو وہ باکس ڈھونڈا ہے ہر حال میں دیف نے ہم باکس یہیں کہیں ڈھونڈ لیتے ہیں نا یا دیف نے ہاں جیسے ہمارا کوئی ایرنگم ہو گیا ہے اور وہ یہیں کہیں پر گرا ہوگا مل جائے گا ہاتھ ہے وہ باکس میں اندر ہی ملے کر یہاں باہر نہیں مل سکتا ہے اچھا بھائی اور اگر پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا یہ سوچ ہے یشم یہی پر رکھو تم میں خود جا کر ڈھونڈ کر لے کر آوں گی میری جان دیف نے چھوڑو یشم اچھا جاؤں چھوڑو بس یار کتنا پیارا ہے نا یہ خدا نے فرصت میں بنایا ہے بہت ہی پیارا ہے یہ تو سنے مجھے بھی اتنی فرصت میں بنا لیتے مجھے جلدی جلدی نکڑا دیا ہوش میں ہاؤ ڈیفنے کیا کرنے لگی تھی تم ڈیفنے تم اس وقت یہاں پر کیا ہوا ڈیفنے نین میں چل رہی تھی میں نین میں نین میں عادت ہے میری مجھے نہیں لگا کہ تم نین میں چلتی ہوگی تا تم سوچو مجھے چلنے دو نا تم یہاں اپنی مرزی سے آئی ہو لیکن یہاں سے جاؤ گی میری مرزی سے تو تم واپس نین میں چلنے لگی ہو ہاں اور دیکھو تو اس بار کس کے کمرے میں آئی ہو چلو 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 جلدی سے میں کمرے میں چھوڑ کے آؤں اس کی نین تو بہت زیادہ کچھی ہے جتنے بھی بانے بنا لو اتنا بے وکوف تمہیں نہیں ہو سب پتا لگا لوں گا کی معاملہ کیا ہے اوہ ایس کی تم آئی ہو خوش آمدید ویسے کہوں تو تم بلکل صحیح وقت پہ آئی ہو ناشتہ تیار ہے حبیبے بہت خوش لگ رہی ہو خوشی کی تو بات ہے نا سنان آخر کار میرا ہونے جا رہا ہے میں نے تو ابھی سے اپنی شادی کے کپڑ بھی سری کلیے یا میری اللہ اس کو تو بس موقع چاہیے تھا سب کچھ تیار کر کے بیٹھی ہے سنان بھائی کو کیا ہو گیا ہے یشن کو چھوڑ کر پتا نہیں کن چکروں میں لگ گیا ہے یہ سمجھ سے وہاں رہ میری گوڈ مارننگ میری جان کیسی ہو تم یا کھیلے کھیلے کس سے باتیں کر رہے ہو گوڈ مارننگ آبا بس وہ حبیبے کی باتیں سن کر غصہ آ گیا تھا مجھے اے اس کی باتیں سن کے تو سب کو ہی غصہ آ جاتا ہے لیکن دادی جان کو چھوڑ کر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت چکی رہتی ہیں دادی جان گوڈ مارننگ آئی میری پیاری بچی صبح بخیر ناشتہ تو نہیں کیا نا تم نے چلو آجو بیٹ جو ناشتہ بلکل تیار ہے آجو بیٹ جو تھوڑی دیر میں کر لیں گے نا ابھی مجھے ایسگی کو ایک بہت ضروری چیز دکھانی ہے چلو ایسگی میرے ساتھ چلو چلتے ہیں اب ہی آئی ہے اب بتاؤ کہ کیا ہوا آپ اصل میں مجھے ڈر ہے کچھ برا نہ ہو جائے میرے ساتھ کیا مطلب کیا برا ہو جائے دانش کی بات کاریوں کہ یہ بور نہ ہو جائے وہ کچھ حرکت ایسی ہے میری جن سے لگتا ہے کہ وہ کہیں دور نہ چلا جائے مجھ سے اس بات کا خوف ہے جب دانش کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہو تو مجھے تیکن کی یاد آجاتی ہے ایسگی میری بہن یار کیا ہو گیا ہے تمہیں ایک تو اتنی مشکلوں سے کہ تم اور دانش ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہو اور اب تمہاری یہ حرکتیں دیکھو دانش اور تیکن میں فرق ہے جانتی ہوں میں جب سب کچھ جانتی ہو تم تو پھر مسئلہ کیا ہے کیا دانش نے کچھ کیا ہے نہیں اس نے تو خود کو بہت بدل لیا ہے میرے لیے سب کچھ برداشت کرتا ہے بہت پروا کرتا ہے وہ میری سمجھ سکتی ہوں وہ ابھی آئے نا تمہاری زندگی میں جانتا نہیں کہ لڑکیاں کتنا پاگل کرتی ہیں خاص طور پر میری کی اپنی بہن آپا کیا آپا کیا ایک تو تمہاری وجہ سے اس بچارے کو ہسپٹل میں اپنی پہلی ڈیٹ منانی پڑی تیکن نے کیا تھا کچھ ایسا نہیں نا ایس کی تھوڑا اکل سے بھی کام لو اور تم تیکن کو بھول جاؤ اگر تم نے یہی سب کیا نا تو دانش کو کھو دوگی تم آپ بلکل صحیح کیا رہی ہیں آبا ہاں میری جان تھوڑا سمجھ سے کام لو تم کیا کروں میں تمہیں اسے کوئی اچھا سا سرپرائز دینا چاہیے کیسا سرپرائز جس سے وہ بہت خوش ہو جائے ابھی آتی ہوں ابھی حبیبے آرے یوں صبر اتنی زور سے دروازہ کون دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کون ہے آپ لو صبح صبح کون آ گیا ہاں ہو 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 آپ کو دیکھ کر جنتی ہو گیا میں امی کون ہیں یہ لوگ اپنی بیٹی سے تو تعریف کروا دو ہمارا پیچاری کیا ضرورت تھی یہاں پر آنے کی آج کرس چکانے کا دن تھا نا تو میں نے سوچا تمہیں کیوں تکلیف دوں بس اس لیے میں خود چل کر یہاں آ گیا امی کونسا کرس کیا چل رہی سب کہیں یہ کہیں وہی لوگوں کے دن سے آپ نے کر جا لیا تھا استغفراللہ ہم صرف لوگوں کو ان کی ضرورت اور خواہش کے مطابق پیسے دیتے ہیں امیہ آپ نے ان سے کیوں لیے پیسے دانیا بات سنو اب بچائیں کہ امیہ سننے کے لیے آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں دانیا پہلے میری بات تو بند کرو پی بخواس امیہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں بخواس تنے نہیں آیا میں یہ ڈراما بعد میں کر لینا تم دونو میری پیسے دو تاکہ میں جاؤں پیسے نہیں ہے ہمارے پاس دفع ہو جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلالوں گی ہاں چلو بلالوں لیکن پہلے میرا سلام دینا ہونے تم ابھی چلے جاؤ چلے جاؤ پلیس میں چکا دوں گی تمہارے پیسے ٹھیک ہے ہلو پولیس ٹیشن کچھ آدمی ہمارے گھر میں گھوسائے اور بس دو دن کی محلت ہے تمہارے پاس دونیا میں بس اور نہیں آخر میری جھانی کی بہن بھی تو میری ہی بہن ہے اس کی کام میں ہی تو کروں گی ہائی کتنا خوش ہو جائے گی نا وہ یہ دیکھ کے ہائی کتنا خیال ہے یار مجھے سب کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپا اس سے پہلے دادی جان نماز ختم کریں میں نکل رہی ہوں ورنہ دیکھ لیں گی ناشتہ لے جاتے ہوئے آئی ایسا کہ دینا کہ اپنی دوستوں کے ساتھ پگنک پہ جا رہی ہوں ہو گیا ہو گیا ناشتہ تیار ہے میں نے اس کے اندر ہر چیز ڈال دی ہے چلو ایک دفعہ میں سب کچھ دیکھ لیتی ہوں کہ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا سب کچھ ڈال دیا ہے بھابی دیکھتے ہیں پیسٹریز ہے آلو کی سلات بھی ہے کیک بھی ہے آئی آئی بدبو کس چیز کی آ رہی ہے حبیبی یہ کیا ہے کیا ہو کیا ہے آپ کو بابی آپ کو نہیں بتا یہ کیا ہے پیاز ہے یہ پیاز یاللہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ پیاز ہے لیکن یہ ناشتے کی ٹوکری میں کیا کر رہا ہے پیاز تو رکھنی چاہیے نا ٹوکری میں پکڑو اسے ایک منٹ اس میں کیا رکھا ہے تم نے اب شہد رکھا ہے اللہ مجھے سبر دے یہ پیگنک کی ٹوکری ہے یہ پیگنک کی یہ تم نے سب کیا ڈال دیا ہے لے کے جو اسے پیاز بھی نکلوا دی شہد بھی نکلوا دیا یہ دونوں چیزیں ہی تو اس لڑکے کو چاہیے ہوں گی کونسا لڑکا حبیبی وہ ہی لڑکا جس کے لیے تم اتنا سامان لے کر جا رہی ہو حبیبی کوئی لڑکا وڑکا نہیں ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ پکڑ جا رہی ہوں سمجھ آئی تمہیں آپا میں جا رہی ہوں مجھے بھی توفیل کے پاس جانا ہے میں تیار ہو جاؤں پھر ساتھ نکلتے ہیں حبیبی ضروری کام سے گھر سے باہر جا رہی ہوں جب واپس آؤں تو سب صاف ہونا چاہیے بہت ہی گندہ کام کرتی ہو تم ٹھیک ہے بابی آپ فکر ہی نہیں کریں سب کام کر دوں گی میں مجھ ہی کرے کوئی لڑکا وڑک نہیں جیسے میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں ان لوگوں کو لپ ہے کہ حبیبی پاگل ہیں بہت شاک ہے پیاس کی بغیر کھانا کھانے کا میں بھی دیکھتے ہوں اسے کیسے پسند آتا ہے پاکر کہیں کی ایسے پیاس نے دیکھنا پاکر GPS پاکر موسیقی ہوتھو گئی ہے کہاں چلی گئی ہے یہ لڑکی اعتنی جلتی تو یہ سوکے بھی نیوک دی کہیں کہاں ہیں اشم کہاں چلی گئی تو شکر خود آکھا جشم کیا کر رہی ہو جشم کیا کر رہی ہو جشم کیا کر رہی ہو ہیلو نہیں کہو ہیلو نہیں کہو میرا فو جشم پاگل ہو گئی ہو کہ تم میں پاگل نہیں ہوں یار میں پاگل نہیں ہوں میں بول ہو گئی ہوں اور مزہ بھی نہیں آ رہا ہے یہاں میرے سر میں درد ہونے لگائے مطلب مجھے چکر آ رہا ہے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں کروں کیا یہاں سرہ میرے ہاتھ تو دیکھو دیکھو نا بس اسی وجہ سے یہ سب کر رہی ہوں یہ کر کیا رہی ہو یوگا اور کیا ایک تو صبحی صبح فون کا غم بنا رہی ہو اس کے بعد پھر یہاں بیٹھ کر یوگا کر رہی ہو اور پھر کہتی ہو کہ میں پاگل نہیں ہوں یار سنان کیا کروں میں مجھے میرا فون ناپس جائیے یار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون وہاں کیا کر رہا ہے کیا پی رہا ہے کہاں جا رہا ہے کس کے ساتھ جا رہا ہے کہاں گھوم رہا ہے اور کیا خرید رہا ہے اور پھر جو پسند آئے وہ لائک بھی کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی فون پر بات بھی کر لیتے ہیں ہاں کر لیتے ہیں کبھی کبھی فون پر بھی بات کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کی مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی ہے بہت زیادہ یاد آ رہی ہے اور پتہ ہے مجھے بھی کسی کی یاد آ رہی ہے اچھا کس کی تمہیں کس کی یاد آ رہی ہے تمہاری سنان ہوں شش چلو جوتے پہنو اپنے جلدی جلدی پہنو نا کیا ہوگی جلدی 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 کریں اچھا ایک سکیں بس ہو گیا چلو چلو اب میرے پاس آن دیکھیں اب تم سارے چیزوں کو بھول کر صرف میرے اوپر دہان دو بات آئی سمجھ میں میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہم دونوں یہاں پر ہیں بہت اچھا ٹائم گزاریں ساتھ میں ٹھیک ہے پتہ نہیں اس کے لئے شرارتے کرنے کا موقع ملے سنان بہت کیوٹ ہو تم بہت کیوٹ میری جان میرا شونا یوٹ بھیوٹ مات بولا کرو یار اچھا بھی اچھا نہیں بول رہی تم میرے کمرے میں ملے کیا کر رہے ہوہا یہ مت کہنا نین میں چلنے کی عادت ہے مجھے کس کرنے کی عادت ہے سنو یہ سب کرنے کی اب تمہیں اجازت نہیں ہے کیونکہ اب ہم ساتھ میں نہیں ہیں بہت سب نہیں کرنا ڈیفنے کیا ہم بات کر سکتے ہیں کیا بات کرنی ہے تم اس سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہو نہیں بھائی میں کچھ کیوں چھپاؤں گی بھلا چھپا رہی ہو میں کب سے خاموش ہوں اور تمہاری ہر بات کو برداشت کر رہا ہوں لیکن کب تک چلو بتاؤ مجھے کب تک ہاں کب تک چلے گئی ہے جب تک تم اپنی کہی ہوئی باتوں پر شرمندہ نہیں ہوتے میں اپنے لفظوں پر شرمندہ نہیں ہوں ڈیفنے میں آج بھی اپنے لفظوں پر قائم ہوں پیار ختم ہو ہی جاتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ اس سے کئی بڑی چیزیں چھوڑ جاتا ہے جیسے ہمدردی یہ بات سچ ہے کہ پیار صرف دو لوگوں کا ساتھ لاتا ہے لیکن اس کو نبھانے کے لیے صرف حبت کافی نہیں ہوتے میں اس چیز سے گزر چکا ہوں ڈیفنے میں نے دیکھا ہے ہم دونوں میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں تم نے کبھی نوٹ کی ہے جیسے کہ ہم دونوں ایک کے جگہ کام کرتے ہیں ساتھ میں مزے بھی کرتے ہیں جب ہم دونوں ساتھ تھے تو ہماری کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئے کیا یہ سب کافی نہیں ہے ہم دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے ڈیفنے میں تم سے دور نہیں رہ سکتا میری باتوں پر غور کرنا جارتوں دل کے کبھی نیساہ فویالن اس لیے تمہارے لیے میں اس باکس کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گی پھر تمہاری امی کو ڈھونڈوں گی اور انہیں یہاں لے کر آؤں گی تاکہ تم ان سے اپنے دل کی بات کر سکو تمہارا ڈر اسی طرح سے نکلے گا باہر ان سے ملنے کے بعد ہر چیز بلکل کلیر ہو جائے گی شاید یہ سمجھ آ جائے کہ پیار اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا ہے یار بہت مجھا ہے دھیان سے دھیان سے یار بارس کیسی ہو چندہ میں ٹھیک ہوں چپکنا ضروری تھا ہاتھ ہے استغفراللہ ارے بارس تم تو کونسٹ پہ گئے ہوئے تھے نا یار کونسٹ تو ختم ہو گیا بس اسی لئے آرام کرنے آ گیا یار بہت اچھا کیا یار سنو آم میں شام میں کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ اتنا ٹائم ہو گیا ساتھ بیٹھے بھی نہیں ہیں ہم لوگ سنان بھی یاد کر رہا تھا تمہیں بہت زیادہ یاد کر رہا تھا ہے نا سنان ہاں ہاں کیوں نہیں آنا چاہو تو آ سکتے ہو کھانا کھا لیں گے ایک ٹائم کا اب سنان نے بول دیا ہے تو ضرور چکر لگائیں گے کیوں نہیں کیوں نہیں ہاں چھیک ہے خدا آپس ملتے ہیں بعد میں ملتے ہیں پھر ہائے میری جان تھانکیو سو مچ اب یہ کس بھی ہے میرا مطلب بارس سے ملنے تو میں بلکل بھی بورا نہیں لگا نا بس اسی وجہ سے شکریہ دہ کر رہی ہوں تمہارا شکریہ دہ مجھے بھی کرنے پر کروں گا نہیں کیوں نہیں کر سکتے جو یاد نہیں ہے کیا ہاں حبیبے کا کیا حشر کیا تھا تم نے اس کے بال تک پکڑ کر گھسیڑا ترس نہیں آیا اے وہ اسی لائک ہے میں تو بھابی کو اپنی شادی کا جوڑا ہاں بھی نہیں لکھانے دوں گی ہائی ان کو مجھے ستھارا خوش دیکھ کے تکلیف ہوتی ہوگی نا تو فیل بھائی نے تو ان کو طلاق دی دی ہے اور کریں بھی کیا بیچاری ماشا اللہ میں کتنی سمجھ دار ہوں چلو اپنے اس جوڑے کے ساتھ پیکچر لے کے اپنے فالورز کو ہی دکھا دیتی ہوں وہ لوگ تو کتنا خوش ہوں گے نا ہاں 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 میری خوبصورتی سے لوگ جلتے ہیں جلتے ہیں وہ چوڑے لب ہمارے بیچ سے جا چکی ہے جا چکی ہے اب میں اپنے جہیز کے ساتھ تیار ہوں بلکل آپ لوگوں کو کچھ دنوں میں بہت اچھی خبر دوں گی دعا کے جگہ آپ لوگ میرے لیے ماشاءاللہ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ پیاری بہن تم لوگ صبح صبح کہاں سے آ رہے ہو کچھ نہیں بھائی ہم لوگ بس بہاں ٹہل لگا رہے تھے اس کو کیا ہوا ہے وہ اپنے کتے سے مشورہ کر رہی ہے کس چیز کا صبح بات ہوئی تھی ہماری میں نے کہا تھا کہ گوڈ کرنا میری باتوں پہ کیا مطلب ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہے ہاں تمہیں تو پتا ہی ہوگا نا اتنے بڑے گھر میں رہتے ہو نظر کیوں نہیں رکھتے ذرا دماغ پر صور ڈالو شاید یاد آ جائے تمہیں یالن صاحب نے کہیں پر کوئی باکس چھپایا ہو گھر کے اندر یا باہر کھوڑ سے دیکھو اور سمجھو ایک چکھوڑ سی چیز ہوگی جو کہ کھول سکتی ہو بند ہو سکتی ہو کوئی لک لگاوا ہو اس کے اوپر یاللہ صرف کھاؤ ہی نہیں سوچو بھی جب آپ تو مجھے مدد کرو کہ میری ہے نہیں ڈنڈو گے ہے نہیں کیا ڈنڈنے کا کہہ رہی ہو یار تمہارا کیا لینہ دینا میں کوئی ضروری بات کر رہی تھی نا اس سے میں سے بھی تم ہر چیز اکیلے ہی کرتی ہو شپ کے کہیں کچھ پتا نہ چل جائے کسی کو ہے نا ہم ہم بلکل چھیک کہہ رہے ہو خیر محضرت تمہیں ڈسٹرائب کیا میں نے باری سورس کے ساتھ کچھ لوگ کھانے پر آ رہے ہیں تو میں مارکٹ جا رہا ہوں تمہیں کو چاہیے تو بتا دینا آئی کتنے گیرنگ ہونا تم ہاں اس سے بات مت کرو میں خیال نہیں کروں گا کہ تمہارا بھائی پاس گھڑا ہے یار چیگہ تم جاؤ ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں خیال رکھنا تب تک تم اس سے باتیں کرو پکڑو بہترین ہو گیا یہ چلا گیا یہ اسی بات کا تنتظار تھا تب تک واپس نہیں آنا جب تک میرا کام نہ ہو جائے یہاں پر اب شرافت سے رہنا تم سمجھ گا ہے ہلا نہیں بلکل بھی وہ باکس رون ہے نا میری جان میری جان میری جان میری جان چلو نا ہم لوگ جھولا جھولتے ہیں جا کر تم جھولا دون اپنی جھولا تمہیں جھولنا ہے ایک بار سوچ لو سوچ لیا آہ لیکن سنا آہ یہ لو بس ہو گیا چلو کام شروع کرو ڈیپ نہیں ٹائم بہت کم ہے یہاں بھی نہیں ہیں کام کا بخش خش ٹائم بہت کس ٹائم بہت کس میری جان میری جان آئی طوی یالن بہت یار اس کا تو خیال ہی نہیں آیا مجھے بہت کرتی ہو یار تم مڑھا اس پر تجھا کے ڈھوڑا ہی نہیں کتنی چیوٹ ہو تم کھا جاؤں گی تمہیں میں میری جان کے ملکہ یار میری ناگ بھٹ پکڑ کرو یار کیوں نہیں پکڑ کرو یار تمہاری تو ناگ بھی کتنی پیاری ہے دیکھو یشم دیکھو میں تمہارا کوئی کھلونا نہیں تو تم ایسے بھی ہے لیکن میرے بالو تو ہو نا میری جان میرا بالو نہیں ہے بتاؤ نا بس کرو یار بس کرو ہاں ہاں کیا میری جان مد کرو یشم چھوڑ مد کرو مد کرو یار پاگل ہو گئی میری جان کے ٹکڑے چیز جان کے ٹکڑے اللہ اللہ ہاں بس اور تھوڑا ڈیف میں وہ باکس یہیں کہیں ہیں تم سے کچھ چھپ سکتا ہے بھلا چلو مدید اید مدید واہ مجھے مجھے کچھ مجھے امیران موسیقی جفنے تمہارے لئی چان بھی آسر ہے دانیا کیا ہوا؟ بات سنو چانتی ہو مجھے کیا ملا؟ یہ بلس جو ہم دون رہے تھے موسیقی 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 موسیقی